حضرت تاج الدین یوٹیوب پر ایک سوال بھیجا ہے ذرا مشکل سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیس سال پہلے ان کے والد صاحب گھر بار کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے مسجد چلے گئے اور انہوں نے بچوں کا دیکھ پھال نہیں کی اپنی فیملی کی دیکھ پھال نہیں کی اور اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ تاج الدین صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے لیے غصے میں دعائے مخورت میں نہیں کرتا ہوں ان کے لیے ان کے حسال سواب کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہوں تو کیا اس کا مجھے گناہ ہوگا یا صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو واقعی دلچپ سوال ہے لیکن اولاد کو تو ماں باپ سے غصے کا کوئی حقی نہیں ہوتا ہاں اس لئے کہ حدیث میں فرمایا کہ انتا ومالو کا لیابی کا تو اور تیرا مال جو تیرے باپ کا ہے تو باپ کو بہت بڑا حق اولاد بھی ہوتا ہے تو اولاد کو اس طرح کا غصہ ظاہر کرنا ہے جیسے آپ ظاہر کر رہے ہیں اس کا تو بالکل حق نہیں ہے باپ کی ملدی اس نے جو کیا ہے وہ اللہ کیاں جواب دے ہے وہاں جواب دے اس نے اگر آپ کی حق تلیفی کیا ہے تو وہاں جواب دے ہے لیکن جو سوچیشن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بیس سال پہلے سب چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں زندگی گزار دی تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت قابل قدر اقدام ہے یہ معمولی قدم نہیں ہے کس کی مجال ہے کہ ایک رات مسجد میں گزارے اپنے جب نرم بستر کو چھوڑ کے انہوں نے بیس سال پہلے زندگی گزار دی مسجد میں ہی اب کیا ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ تھا کیا ان کے اوپر نظر رحمت ہوئی ہے کہ وہ سب سب ایسی زہد اختیار کر لیا کہ مسجد میں زندگی گزار گئی یہاں تک ان کا انتقال ہو گیا تو وہ تو اللہ کے بن کے گزار گئے زندگی اللہ کے بن کے زندگی گزار گئے وہ تو آخرت میں آپ لوگوں کے زخیرہ بن گئے انشاءاللہ وہاں آپ لوگوں کے بکشش کا سامان بن جائیں گے اس لئے ایسے جو عامال کرنے والے لوگ جو زود اختیار کرتے ہیں وہ قابل قدر ہیں قابل تعظیم ہوتے ہیں ہاں قابل تنقید نہیں ہوتے کہ اس پر آپ تنقید کریں کیوں چھوڑ گئے کہ آپ ایسی اسپیروی کرتے ہیں کوئی دوسرا بھی اس طرح گھر چھوڑ کے چلا جائے تیسرا بھی چلا جائے تو ان کا یہ عمل قابل تقلید نہیں ہوتا لیکن قابل تنقید بھی نہیں ہوتا ہاں البتہ قابل تعظیم ہوتا ہے کہ ان کی قدر کرنی چاہیے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور آپ کے باپ کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ وہ جب سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے اللہ کے گھر میں زندگی گزار گئے تو آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ اب ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جو خدا کا عابد اور زندگی گزار کے اللہ کے سامنے پیش ہو گیا ہے اس لئے آپ بالکل ان کے دعا کریں بخشش کی دعا کریں ان کے لئے اس میں آپ کا نفع ہے وہ تو جس جگہ چلے گا ہے جس نیت سے گئے ان کو تو آپ کی دعا کی وظاہر زورت بھی نہیں ہے لیکن آپ کی دعا سے آپ کو نفع ہوگا اور آپ کو بھی اللہ سے اور اللہ کی گھر سے تعلق پیدا ہوگا کیونکہ اصل تو وہی ہے یہ اصل نہیں ہے جو ہم جس زندگی میں دوڑ رہے ہیں اصل وہی ہے خدا کے گھر میں خدا سے تعلق بنا کے خدا کے سجدے کرتے کرتے خدا کے سامنے پیش ہو جائیں یہی اصل ہے اور یہی مقصد ہے لیکن ان سے کوئی کوتائی کمی ہو گئی اور وہ چلے گئے اس وقت کیا حوال تھے یہ کچھ خبر نہیں ہے دوسری تصویر کا رخ کیا ہے خدا بہتر جانے اس لئے آپ ایسا غصہ نہ کریں بلکہ ان کے لئے بخشی کی دعائیں کریں ان کے قصر سے استغفار کریں تاکہ مزید ان کو جب ہم درجہ بلدیات ملے اور کوئی بھی لغزی شوئی ہو وہ بھی اللہ ان کی معاف کر دے بہت شکریہ